اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں گھروں میں ہوں گے اور اچھے بھلے ہوں گے سیف ہوں گے صحت مند ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت خوشیات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت اور تم دوسری عطا فرمائے اور آپ سب کے بچوں کے صدقے میں میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت اور تم درستی عطا فرمائے آمین آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھی کیری کی چٹنی جو میں بہت ٹائم سے بنا رہی ہوں اور پانچ سو گرام میں نے کیری لی ہے یہ دیکھیں میں اس طرح اس طرح اس کو ہلکہ ہلکہ کر کے کھرچ لوں گی اس طرح سے اور یہ جو ہارڈ ہوتی ہے اسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے جب یہ آگے جا کے پکنے لگے نا پھر اس کا ٹیسٹ نہیں بنتا یہ جتنی ہارڈ ہوگی نا اتنی یہ کھٹی ہوگی اور جتنی یہ یلو یلو اب یہ دیکھیں اندر سے وائٹ ہوگی جب میں کٹوں ہی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ وائٹ ہوگی اب ہم نے اس کی کاشے کٹنی گیا یہ دیکھیں ضروری نہیں ہے جیسی شیپ چاہے آپ کریں ایسے لمبے لمبے پیس کر لیں گے کرتے ہوں اور پھر آپ سے ملتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے مختلف اس طرح کی سلائز کر لیے آپ کا دل جیسا کرے ہی ویسے آپ سلائز کریں اور یہ میں ڈا دوں گی کڑھائی میں میں نے لے مون کر دی ہے میں نے ایسا یہ پانچ سو گرام ہیں اور یہ بکھریاں جو ہیں یہ بھی میں اپنے ایڈ کر دوں گی کسی بھی چیز کو ہم کیوں ضائع کریں یہاں پہ ڈالیں گے یہ ایک مگ ہے ہاپ مگ جگہ نہیں پانی کا اور پانچ سو گرام جتنا جتنا یہ ہے اپنا عام ہے یا پیری ہے اتنی ہی ہم جس میں چینی بھی ایٹ کریں گے اس کو پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ یا جب تک اس یہ اچھے سے گھر نہ جائے ساری چینی ہماری جو ہے نا میلٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم دس سے بارہ منٹ جتنا بھی یہ پکے گی اس کا کلر چینج ہو جائے گا پھر آپ سے شیئر کریں گے اب ہم نے یہ جو کٹھی ہیں تھی دو عدد یہ نکال لی ہیں تین سے چار منٹ ہم نے اسے پکایا ہے چینی کے ساتھ جب چینی ملٹ ہو گا یہ خلیم آف کر دیا اب چکنی یہ آم کا جو ہے یہ کیری ہیں اور چینی ہیں اس کو میں نے جگ میں ڈال کے اب اسے میں تھوڑی سی دیر کے لیے چلا لوں گی ہم نے کیا ایسے بنانا ہے اس کو زیادہ تیسنا نہیں ہے چکنی کو کچھے آم کو ہم نے زیادہ پیسٹ پوم بھی نہیں کیا بلکہ چنگز رہنے دیئے اب اس کو دیکھیں یہ چنکی چنکی سا ہو گیا پیسٹ فارم میں نہیں بنانا بلکہ اس کو ہلکا سا کرش کر لیں یہ مجھے آسان لگتا ہے میں کدھوکش نہیں کرتی ایسے کر لیں یہاں میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون مرچے اور کورٹر ٹی سپون نمک اس لیے کہ یہ تھوڑا سا مرچوں والا ہوتا ہے چٹنی ہوتی ہے اور تھوڑی سی یہ نمکین ہوتی ہے تھوڑی سی میٹھی ہوتی ہے کھٹی اور چٹ پٹی سی اب یہاں پہ ہم جانیں گے 1-4 ٹی سپون حلدی اسے کلر اچھا آئے گا اور یہ بہت فائدے مند بھی ہے حلدی بھی ڈال دیں گے کنونجی ایک بڑی چٹکی میسی دانا ایک چٹکی اجوائن ایک چٹکی سونف وہ بھی ایک چٹکی زیرہ 1-4 ٹی سپون اب اسے ایک منٹ اتنا ہم مسالوں کو سکتو یہ پچھ مسالے ہوتے ہیں پانچ مسالے ان کو ہم سیک لیں گے اور پھر اسے ہم مکسی میں پیس لیں گے اور یہ دیکھیں اپنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ بیان سے باہر ہے اب یہاں ہم مسالے بھی ایڈ کر دیں گے میٹھا بھی تیزٹ آئے گا چٹ پٹا بھی آئے گا کھٹا بھی آئے گا بہت زبردست تیزٹ آئے گا ٹوٹل ٹائم لگائیں تو آدھا گھنٹہ اس کے پکنے میں لگتا ہے اب یہ دیکھنے پک رہا ہے اور یہاں میں 1.5 ٹی سپون لیول پر کر کے کالی مرچے بھی دانیں گے آپ چاہیں تو کالی مرچے ڈالیں آپ چاہیں تو نہ ڈالیں ہاں راز ہے وہ ہے سرکہ سرکہ میں ڈالوں گی ایک ٹی بل سپون جتنا کیونکہ ہمیں سے ایک مہینے جتنا اس کو رکھنا ہے سرکہ ہم زیادہ ڈالیں گے ایک سے دو ٹی بل سپون چٹ پٹا سا مرچوں والا بھی ٹیسٹ آ رہا ہے زبردستی ہو گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ہماری چکنی ابھی گرم ہے اور یہ میں بتا دوں یہ گرم ہو کے چھنڈی ہو کے تھوڑی ہی ٹھیک ہوگی اور یہ دیکھیں لیکن یہ پھر اگر آپ نے زیادہ اس کو سکھا لیا تو یہ جیم بن جائے گی ربڑ ہو جائے گی تو ہمیں ربڑ تو نہیں کرنا نا تو یہ دیکھیں کیری کی چٹنی ہماری تیار ہے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیس کپ کیے بغیر ویڈیو کو دیکھا کریں پھر آپ سوال کرتے ہیں جوائنہ آنٹی آپ نے کب ڈالی تھی یا باجی آپ نے فلانی چیز کپ ڈالی تھی تو اگر آپ پوری ویڈیو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پوچھنے کی موز سے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ بہترین سی ہماری چٹنی تیار ہے کھٹی کھٹا بھی ہے کچا عام ہے اور ظاہر سرکہ ہے اس سے کھٹا پن آ گیا مرچے ڈالنے سے ہمارے مسالے ڈالنے سے تیکھا پن آ گیا اور چینی ڈالنے سے مٹھاس ہو گئی تو ہے نا پھر مزیدار سی چٹنی تو آپ ضرور بنائیں ضرور بنائیں اور انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب کریں میری ڈیشو کو لائک کیا کریں اللہ حافظ تو آپ سے موجود کریں آپ کے با syllтра آپ کے باprofی بان امرین امیox میری ڈالیں ب於 Изید